اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ دوستو جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ ہم نے جلدی سے ہنڈر کے سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے اپنے چینل پر اور ابھی میں لے کر آیا ہوں یہ بھیگی ہوئی روٹیاں اپنی مرگیوں اور ڈکس کے لیے اور یہ اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں اندر جا کر ڈالتے ہیں ان کو برتن کی در ہے برتن لے کر آنا پڑے گا تو ابھی فیل ہل جلدی سے اس کو میں یہاں پر رکھتا ہوں آجا کنگ آجا یہ دیکھو تمہارے لئے روٹیاں لائے ہوں میں لڑنا نہیں لڑنا نہیں لڑنا نہیں دو برتن میں ڈالنی پڑے گی ایک برتن میں تو یہ پھر لڑیں گے بہت زیادہ اور جگو چودری کو دیکھ ہم پھر بہت زیادہ پیارا ہیں دوستو صبحوں سے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی پھر دھوپی نکل آئی لیکن ابھی دوبارہ دیکھ لیں آسمان کے اوپر پھر سے گہرے بادل چھا گئے ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی بارش آ جائے گی اور سارے پیجنز کو ہم نے باہر نکال دیا ہوا ہے کیونکہ یہ زو کے سہن میں اڑتے ہوئے چلتے پھرتے بہت زیادہ اچھے لگتے اور نہ یہ گھاس کو خراب کرتے اور نہ ہی اتنا زیادہ گھنڈ ڈال بیلا کی شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے طبیعت خراب ہے ہر وقت ایسے اداس ہو کے بیٹھے رہتی ہے بیلا کیا ہوا ہے تم کو اور وہ جس بھائی نے کل آنا تھا اس کو چیک کرنے کے لیے اور وہ کسی وجہ سے نہیں آئے تو آج وہ بول لیتا ہے کہ میں شام کو ڈیوٹی سے واپس آوں گا ہسپٹل سے اور پھر انشاءاللہ آ کے بیلا کو چیک کروں گا تو انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں نے دھیر ساری بھائی دعا کرنی ہے کہ ہماری جو بیلا بچے دینے والی ہو اس کے پیٹ کے اندر کیو اور کیوٹ سے بچے ہوں بہت تیز بارش سٹارٹ ہو چکی ہے دوستو اور ہمارے سارے پیجنز جو باہر گھوم رہے تھے نا جیسے جیسے بارش ہو رہی ہے خود ہی پیجن آوس کے اندر جا رہے ہیں سمجھدار ہو گئے ہیں چلو بھئی تم بھی نیچے چلو اور ابھی زکی جا ہے گھر بائک لینے کے لیے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے آج جانا ہے پیٹ مارکیٹ اتنے دن ہو گئے کوئی ہم نیا برڈ نہیں لے کر آئے اپنے زو کے اندر تو وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی نئی چیز آئی ہو گئی تھا تو وہ لے کر آئیں گے ابھی بارش سٹارٹ ہو گئی ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے فیلال ان کو تو میں بند کرتا ہوں بھائی بارش آگئی ہے میں تو کہتا ہوں رہنے دیتے ہیں بھیگ جائیں گے اتنا دور جانا شہر کوئی بات نہیں انجوائی بھی کریں گے نیو پیٹ بھی لے کر آئیں گے اتنی تیز بارش ہے دوستو شہر بہت زیادہ دور ہے یار نہیں جایا جائے گا ہمارے بھی ڈاکٹر آ جائے گا اس کے بعد ہماری تین ختم ہو جائے گی ورنہا سارا دن کل بھی مجھے ٹینشن لگی رہی ہے اور آج ہی مجھے ٹینشن لگی رہی ہے یہ ناوش کو کس بھون آ جائے گا چلو تم بھی یہاں پر بند ہو جاؤ دوستو مارکیڑ گئے تھے اور بہا سے اتنی تیز بارش ہے ناوش واپس آگئے ابھی پیجن آس کو طور کرنا ہے اور یہ دیکھیں دکھی جا رہا ہے یہ تطباہ میک نہیں آ رہا ہے وہاں پیجن آ رہا ہے بہت تیز ہوا چل رہی ہے اور تیز ہوا چل رہی ہے اور تیز ہوا جائے ہوا چل رہی ہے جو سارا ہے نا رابیٹ ہاؤس کی ایک گرین والی جالی ہے اس کو دیکھ لیں یہ ساری آگے کو آگی ہوئی ہے ہوئے 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 پیجن ہاؤس سارا پانی سے بھرگے ہوا ہے رابی اوپر سے پیجن ہاؤس کو کبر کر رہے ہیں کیونکہ اوپر لکڑی میں تھوڑے تھوڑے سے مطلب سراخ ہیں وہاں سے پانی جائے گا دکیر دھیان سے دھیان سے گرنے جانا ایک منٹ میں بھی چٹنا اوپر یہاں پر بھی یہ دیکھیں چھت لیک ہو رہی ہے سارا پانی یہاں پر بھر گیا ہوا ہے اوہ شیٹ 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 جو بڑی دکھ بینڈوں پر آئی ہوئی تھی وہ بھی ساری بھیگ گئی ہو یہ پانی میں ابھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سارا پانی یہاں پر آیا ہے یہ بھی پانی میں بھیگ گئی ہے جگو ہیدھر آ جگو تو جھے کھولتا ہوں کھولتے ہیں جگو نہ آئے گا بارشویروں کھدر ذرا وہ باگ گیا جگو کہاں جا رہا ہے جگو کا کھول دیا میں نے ابھی بارش بھی ہو رہی ہے ساتھ میں اور سورج بھی نکلا ہوا ہے وہ دیکھ لیں ہلکے ہلکے دھوپ دیا ہے اور تیز بارش بھی آ رہی ہے اور آپ منی زو کا یہ حال چیک کر لو ہر جگہ پانی ہی پانی ہوا پڑا ہے پیجن ہاؤس کو اوپر سے ہم نے ویسے کور کر دیا ہوئے لیکن جو ہماری ہن والا شلٹر ہے نا اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی چلا گئے اس سے بھی ہم نے سامان کور کیا ہوا سارا رکی کی در ہے رکی ہاں ہوا یہاں کور ہو گیا ہے ہر پارش بھی بند ہو گئی ہے دھوپ نکلا ہی ہے نا لیکن اندر سے ہمارے پیجن ہاؤس ہے نا اس کی بچت ہو گئی ہے یہاں سے یہ سارا پانی کے اندر بھیگ گیا ہے اور میں ذرا ریبٹ ہاؤس کو بھی دیکھ لیا ریبٹ ہاؤس ٹھیک ہے ریبٹ ہاؤس دوستو رحمت اللہ ہمارا سہی ہے چنو منو سارے اندر نہ گھڑوں کے اندر چھپ گے ہوں گے اس کی اتنی زیادہ ٹنشن لگا ہے اور ہمارے دیکھ لیں زمزم عبلو 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 اور بکری اس سایڈ کو جئی ہوئی ہے دھیان سے یہ والا نہ ٹوٹ جائے یہاں سے ایٹ توڑ رہے ہیں دوستو اندر والا جو پانی ہے نا اس کو نکلنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور یہ پانی کھڑا رہے گا یہ نام اندر پیجن ہاؤس کے اندر جائے تو یہاں سے یہ ٹوٹ جائے گی ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے تھوڑ دیں زکی دھیان سے یہ ایک ہٹ آلے اوپر والی بس ساری ہٹ رہی ہیں کوئی بات نہیں ہے مٹی میں ہٹ آلے چلے بھئے یہ پانی سارا نکل کے یہ ٹریک سے ہوتا ہوا نا ایسے ہی باہر چلا جائے گا اور ذرا ہماری حال بھی چیک کر لے ہماری گائب اگرہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ دیکھ رہا ہے پانی ہر جگہ آج آیا ہوا ہے چونکہ ان پر بارش بہت زیادہ کم تھی لیکن جو آنڈی پینہ وہ بہت زیادہ تھی اس کی وجہ سے ہر جگہ پانی پہنچ گیا ہوا ہے ہماری جو گائے ہیں وہ ساری یہ جگہ پہ کھٹی ہو گھنے یہاں پہ چارہ کھانے میں بیزی ہیں اور کھرلی بھی ان کی ساری خراہ اور کھرلی کے اندر جو چارہ تھا وہ بھی پانی سے سارا بھیگ گیا ہوا ہے پیچے اتر پیچے اتر باقی تو الحمدللہ اس سارے پر بھیسے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں زکوان باقی تو سارے کچھ ٹھیک ہے سارے بڑھ سیف ہیں لیکن یہ والی جو ڈک انڈوں پہ بیٹھی ہیں یہ ساری بھیگ گئی ہے تو اس کا بھی کچھ کرنا پڑے گا کوئی کارٹن بغیرہ لے کر آتے ہیں پرالی لے کر آتے ہیں انڈوں کو بھی اٹھاتے ہیں رس کو بھی اٹھاتے ہیں کیونکہ نیچے وہاں دیکھنا اپر سے پانی آیا ہے اور یہ نیچے انڈوں کے انڈر لگ رہا ہوں ہاں توڑی والا ٹھیک ہے جلدی سے جاؤ توڑی لے کر آو یہ دروازہ میں بند کرتا ہوں دوستو اس کی ٹنشن ہے باقی تو ابھی الحمدللہ ہمارے سارے جو بڑھ ہیں بس زو کے اندر یہ جو پانی کھڑا ہوا پڑا ہے نا یہ بھی سارا نکل جائے گا آہستہ آہستہ اپر وہ دیکھیں سامنے یہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے آج ویسے مزہ بہت زیادہ آئی ہے بہت زیادہ انجوائی بھی کیا اور دوڑے بھی ہماری خوب لگئی ہیں توفانی قسم کی بارش تھی بہت لمبے عرصے کے بعد اس قسم کی بارش آئی ہے آج اور یہ دیکھ رہا تھوڑی دیر کے اندر آسمان بلکل صاف ہو گیا بس تھوڑے بہت بادلے اور سورج جنب باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے امید ہے کہ تھوڑی بہت دیر کے اندر دھوپ نیچل رائے گی اور ہماری مسکوی ڈک یہ باہر رہ گئی تھی انہوں نے آج بہت زیادہ انجوائی کیا یہ سارا بارش کا پانی جو اکھٹا ہوا ہے اور اس کے اندر بھی یہ نہا رہی ہیں جھکی گھر پر چلتے ہیں کپڑے چینج کر کر آتے ہیں دوستو سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے اور دوسرا کان نے اتنے زیادہ تھنڈے ہوئے پڑے دردوں نے لگیا ہے اور تیز ہوا تھی بارش موہ پر پڑھ رہی تھی ایسا لگ رہا ہے جیسے موہ پنے چپٹے ماریوں کسی پہلے نا ہم اپنے سارے پیسٹ کو ہی کور کرتے ہیں وارنہ ہمارے کپڑے کو دوبارہ خراب ہوئی جائیں نہیں پیسٹ تو سارے ٹھیک ہیں بس یہ سامان تھوڑا سا کور کرتے ہیں اور باقی تو الحمدللہ سارے ٹھیک ہیں یہ جو پانی کھڑا ہوا پڑا ہے نا یہ تھوڑا سا نکالنا پڑے گئے کیونکہ یہ جو ٹریکوں کے سائیڈوں پہ ہم نے ایٹر لگائی تھی نا اس کے ہو جیسے پانی تھوڑا سا رکا ہوا ہے یہ بھی ابھی نکل جائے گا ایسا ایسا سارا باقی تو ٹھیک ہے نا سارا بس وہ تڑی لے کے آجلدی سے وہ پہلے نا ہم اپنی ڈک کو کور کرتے ہیں سب کیونکہ اتنے دنوں سے وہ انڈوں کو پر بٹھائی ہوئی ہے اگر انڈے خراب ہو گئے نا تو ساری محنت ہماری ضائع ہو جائے گی دوستو شام ہو گئی ہے اور ابھی ابھی بارش رکی ہے اور موسم بھی تقریبا تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا ہے یہ دیکھیں لیکن بارش اتنی زیادہ ہویا نا کھیتوں کے اندر بھی پانی کھڑا ہوا ہے اور ابھی میں تھا باہر روکی کو واگ کروانے کے لیے صبح سے اس کو حویلی میں باندھا ہوا تھا اور بہت زیادہ شور کر رہا تھا روکی ادھر آؤ جب ہمارا اینیمل فارم بن جائیں گا اس کے بعد بھئی روکی کو ہم رات کو لن کو حویلی میں رکھا کریں گے رات کو صرف رکھوالی کے لیے روکی کو زو کے اندر لے کر آئیں گے باقی تو ہمارا بگیرہ اور انشاءاللہ ہمارا جو ہسکی ڈاغ آئے گا صرف زو کے اندر وہی رہے گا یہ دیکھیں ابھی وہ سامنے میرے خواستے ڈاغ بھونک رہا ہے اس کو دیکھ کے کتنا ایکٹیو ہو گیا ہے روکی چلو آجو تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب کرنا نہیں بولیے گا اپنا بہت بہت زیادہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ